انشاءاللہ خان صاحب کا دو سے تین دن ہے اللہ کے فضل سے باہر آئیں گے بلکل ان اکورڈنس ویدل آئی جا رہا ہے سارا کام جج کے اوپر اگر ادم اتماد کرتی ہے پارٹی تو ویل سیٹر لائے کہ وہ اس کیس کو نہیں سون سکتا جج صاحب نے جو سزا دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرہ سال ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفان چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پر ہم وقالہ سے جانیں گے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے خلاف جج حمایوں دلاور کی طرف سے ایک فیصلہ سنایا گیا جس کے تناظروں میں ان کو تین سال قید اور پانچ سال کے لیے اہل قرار دیا گیا اس پر وقالہ اپنی کیا قانونی رائے رکھتے ہیں کیا اس فیصلے کو اجلت میں سنایا گیا حق دفاع بھی نہیں دیا گیا اور وقالہ کی بیعث ہوئے بغیر اس فیصلے کو دینا کیا قانونی اعتبار سے یہ کس طرح کا قدم ہے یا وقالہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آئیں وقالہ سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ بڑی اجلت میں سنایا گیا ہے فیصلہ بغیر حق دفاع دیئے اور تین سال قید پانچ سال کے لیے اہل تو اس فیصلے کو کس ناظر میں دیکھتے ہیں فیصلہ یہ ہے ہی نہیں دیکھیں ابھی جب تک یہ سارے لائر کوئی بھی لائر ہوگا وہ اس کوئی بات کو سمجھتا ہے قانون کو کہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنی کسی سپینڈنگ ہو تو سیشن کورٹ اپنا فیصلہ دے ہی نہیں سکتی اس نے صرف ان کے کسی کے بہکاوے میں آکے یا ان کی پریشر میں آکے وہ فیصلہ دے کے چلا گیا دس کو خان صاحب کا کیس لگا انشاءاللہ سزا سسپینڈ ہوں گی خان صاحب باہر آنگی جس طرح خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا جہاں پر کلاس اے کلاس بی کا وجود ہی نہیں ہے تو ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کرنا کیا یہ غلط روایت نہیں قائم ہو رہی اگر کل کو جب ان کی باری آئے کہ پھر مظلومیت کا کارڈ کھیلا جاتا ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کوئی مظلومیت نہیں کھیلی جائے گی انہوں نے خود یہ آغاز کیا اس چیز کا کہ لیول پلینگ فیٹ اب اس کے بعد ہماری باری ہے یہ تو اب سلسلہ انہوں نے خود ہی شروع کیا اب جتنا کچھ اب ہمائے ساتھ کر رہے ہیں یہ کچھ ان کے ساتھ بھی آگے چل کے ہونا ہے اور یہ اس طرح تو کسی میرے خیال میں بڑے سے بڑے قاتل کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہیں کرتے جو یہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں خان صاحب کا پتہ چلے ہیں مجھے بھی اسلام بات سے وکیل سے بات ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ عبادت کی انہوں نے اچھا ناشتہ کیا انگا دیوئے انہوں نے ناشتہ کیا شیو کیا بڑے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ دس کو لگا ہے کیس اور سارے لوجس باہر نکلیں اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ان کو خان صاحب کی جو سزا ہے سسپینڈ کا نہیں جس طرح توشہ خانہ کا جلدی جلدی سے ٹرائل مکمل ہوا اور فیصلہ سنا دیا گیا خان صاحب جیل بھی پہنچ گئے اور پندرہ بیس منٹ کے اندر گرفتاری بھی ہو گئی اور سارا پروسس ہو گیا اس سارے پروسس کو انبیائی کا سٹوڈن افلا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں یہ کامل کوئیسٹن ہے جو بڑی دیر سے چاہ رہا ہے اور اب یہ اوپن چیز ہو گئی ہے سب کو پتا ہے کہ پی ٹی اے کو دوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ ڈکٹیٹی جیجمنٹ تھی جو جائی صاحب نے صرف سائن کی ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا اور اس میں نہ ان کو صفائی کا موقع دیا گیا نہ ان کی بحث سنی گیا نہ ان کی ویٹنیس جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے سارا یہ اکترفہ فیصلہ تھا اور اوپر سے ڈکٹیشن اور پریشر کے ساتھ لیا گیا ہے صرف اور صرف پی ٹی اے کو لیکشن سے اوٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سر اگر اپلیکیشن چلی جاتی ہے کسی جج کے خلاف کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے اور بڑی عدالت میں چلی جاتی ہے ہائی کورٹ جسٹ لائک سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے تو اس اپلیکیشن کے پینڈنگ ہونے کے باوجود کیا سیشن کورٹ اتنا باختیار ہے کہ وہ فیصلہ سنا دے اپنا اور امپلیمنٹیشن بھی کروا ہے اس میں اگر ٹرائل کورٹ یا جس کورٹ میں کیس سے چل رہا ہے اس جج کو اگر یہ کہا جائے اس جج کے اوپر اگر ادم اعتماد کرتی ہے پارٹی تو ویل سیٹر لائیا کہ وہ اس کیس کو نہیں سون سکتا لیکن آپ نے سوال کیا سپریر کورٹ میں اگر چاہی ہو سپریر کورٹ کے نیچے ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اور سپریر کورٹ میں جب کیس ہوتا ہے تو پھر اس آرڈر کا ویٹ کرنا چاہیے اس کو سننا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کیاڈ ریکشن آتی ہے اس کے مطابق لور کورٹ کو ٹرائل کورٹ کو چلنا چاہیے لازم میں یہ بتائیے گا کہ دو بچ کے چوالیس منٹ پہ فیصلہ سنایا جاتا ہے اور ایک بچ کے سترہ منٹ پہ گرفتاری کر لی جاتی ہے اسلام آباد میں ہونے والے فیصلے کی لیمنٹیشن لاہور شہر کے اندر صرف پچیس منٹ میں کر لی جاتی ہے بیس پچیس منٹ میں جبکہ اسی پنجاب پلیس کے پاس کیس ہے عمران ریاض خان کا جن کو آج ایٹی ایٹ ڈیز ہو گئے ہیں اور آجی پنجاب مسلسل جب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دی ہے کہ جب آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا کم لائنس یا امیلیمنٹیشن ہوتی ہے اور آرڈر اگر ساڑھے بارہ پجے پاس ہو رہا ہے تو امیلیمنٹ کرنے کے لیے وہ آرڈر جو ہے پہلے آئی جی اسلام آباد کے پاس جانا تھا اس کے بعد آئی جی اسلام آباد نے اس کو آگے فرورڈ کرنا تھا سرکولیٹ کرنا تھا یا کسی بھی ریلیمنٹ بندے کو دینا تھا اس کو امیلیمنٹ کروانے کے لیے تو اس سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ جیجمنٹ ہونے کے بعد آدھے گھنڈے پنجاب پولیس نے تو نہیں پکڑنا اسلام آباد پولیس کا آئی جی کو آرڈر ہوا ہے تو ان کو وہاں سے آنے میں پانچ گھنڈے لگتے ہیں اگر سپوز کارلے فرض آپ ساڑھے بارہ آرڈر پاس ہوا ہے ایک بجے بھی جاتا ہے تو وہاں سے پولیس کو آنے میں پانچ گھنڈے تو کم از کم لگتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ آدھا گھنڈا آرڈر کے بعد وہاں پہنچی ہے اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ پری پلان تھا اور سیٹل تھا اور لا قانونیت کے تحت وہ ہے لیگل ہوا ہے سارا کچھ اور یہ سیٹلڈ ہے اوپر سے ڈکٹیشن کے ساتھ ہوا ہے اس لیے اس میں ہر چیز واضح ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے سیٹل کر کے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہے یہ کہ توشا خانہ کے جس طرح ٹرائل چلا اور عموماً یہ ایک کنسپٹ ہے کہ بہت جلدی جلدی مکمل ہوا ہے تو اتنے جلدی سزا بھی سنا دی گئی اور تین سال قید پائن سال کے لیے نیل کر دیا گیا اس فیصلے کو قانونی نکتہ ہے نظر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا جاتا ہوں کہ اس کیس کا ٹرائل ہوا ہی نہیں اس کیس کا ٹرائل مکمل ہونا چاہیے تھا عمران حان صاحب کو انہوں نے سزا تو دے دی جائے صاحب نے اس میں سب سے پہلے یہ تھا عمران حان کو ڈیفینس کا موقع دینا چاہیے تھا جب عمران حان کہہ رہا ہے کہ میرے جو وٹنس ہیں ان کو کوٹ میں پروڈیوس کیا جائے وہ پورے کیس کا جو سٹانس ہے سنیریو ہے وہ پروف کر سکتے ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ڈیفینس پیش کیے بغیر ہی جائے صاحب نے جو سزا دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرہ سال ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اکیوز کے ساتھ جاتی ہوئی ہے قانون تو واضح کہتا ہے کہ اگر دیکھیں اکیوز کے پاس اپنا ڈیفینس ہے تو ڈیفینس پیش کرنے کے لیے اسے اتنا ہی قانون رائٹ ہے جتنا مدعی کے پاس ہے اگر کوئی جج ان کے سامنے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ رکھ دیا جائے اور پروف دکھا دیا جائیں کہ یہ آپ جانبدار ہیں اس کے باوجود بھی وہ ٹرائل چلاتے رہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے اس میں دیکھیں جی قانون کی جو ہماری پریکٹس ہے جو لیگل پریکٹس ہے اس میں یہ ہے جس جج کے حلاف کوئی اپلیکیشن ٹرانسفر اپلیکیشن آجائے جج پہ کوئی پوائنٹ آجائے یا جج پہ کوئی الیکیشن لگا دیا جائے اور ویڈ ایویڈنس لگا دیا جائے جج کو مورالی تو خود ہی وہ کیس نہیں سننا چاہیے وہ کیس کو جائے صاحب کو ٹرانسفر کے لیے کہا دینا چاہیے خود ٹرانسفر کر دینا چاہیے یا ان کے حلاف کوئی اپلیکیشن آئی ہے ٹرانسفر کی تو اس کا ویڈ کرنا چاہیے اور اس کیس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جائے صاحب نے بتایا بھی گیا کہ آپ کے حلاف ٹرانسفر اپلیکیشن ہم نے پینڈنگ ہے ہم نے موو کر دیا ہے آپ ہمارے کیس میں جو ہیں جانب داری جو ہے شو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جائے صاحب نے اس کو بھی اگنور کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا ہے یہ بھی ایک بالا طرح سو سے تو جس طرح عمران خان صاحب کو کلاس سی دی گئی اور کیسی جیل بھیجا گیا جہاں پر اے اور بی کا کنسیپٹی نہیں ہے اور ابھی ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ داخلہ نے کہا ہے کلاس بی جاری کرتے ہیں وہاں تو ہے ہی کوئنی اٹک جیل میں تو یہ ایک عجیب سی روایت نہیں پڑ جائے گی کیونکہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ تو کلاس اے میں رہے ہیں اگر آج خان صاحب کی باری تو کل کوئی انہوں نے بھی آنا ہے تو یہ کس طرح کی روایت پڑ جائے گی آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ کیونکہ پولیٹیکل کیس ہے جو سزا دلوانے والے ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ عمران حان کی تظلیل کی جائے کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیرمین ہے ان کو کلاس سی میں رکھا جائے اور وہ خود ریکویسٹ کریں ان کے وکلا ریکویسٹ کریں پارٹی ریکویسٹ کریں جی دیکھیں عمران حان کو آپ نے کلاس سی دے کر زیادتی کیا عمران حان خود ریکویسٹ کریں کہ مجھے کلاس اے دی جائے جس کی بنا پر وہ ان کی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کرنا چاہتی ہے جو اس وقت گورنمنٹ ہے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران حان کو کلاس سی دے کر حکومت نے عمران حان کا ہی فیدہ کیا ہے اسی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ تو رہ سکتا ہے میں نہیں یہ کہتا کہ عمران حان اگر وہ اپلیکیشن دے گا جی اس کی جو ہے کٹیگری اے میں کر دی جائے اور وہ سکون لینے گیا ہے وہ اس عوام کے لیے گیا ہے قانون کے لیے گیا ہے قانون کی بلد دستی کے لیے گیا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کلاس سی میں انہوں نے بیٹھا تو وہ عمران حان کا ہی فیدہ ہوگا ہے دوسرے لوگ جو ہے مختلف جیلوں میں تھے تو اس وقت ان کو کسی کو بی کسی کو اے سمتنگ جو ایسے مختلف مریم صاحب اے کلاس میں اے کلاس میں تھے مریم صاحب اے کلاس میں تھے تو یہ عمران صاحب یہ کہتے تھے اس وقت جب برسلے گتا تھے کہ سبھی کی اے کی کلاس سی ہونے چاہیے بی اے نہیں ہونے چاہیے جب یہ کہتے تھے کہ وہ اے کی ہونے چاہیے سی ہونے چاہیے تو اب یہ کیسے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے بی ہو یا اے ہو نہیں انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یہ جسٹ آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ ایک روایت قائم ہو جائے گی میری بات سنے پورٹیکل لیڈرز اگر ایک بار کا صدر بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں میں اس بارے میں عذر کرتا ہوں کہ دیکھو جو اٹک ہے اٹکی جیل میں سوائے سی کے اور کوئی کلاس نہیں اس وقت آرگنائز نہیں ہے کوئی بھی کلاس اگر فرض کیجئے کوئی بھی سرکاری ملازم ہے اس کو کوئی سزا ہو جاتی ہے یا آزی طور پر جیل میں قید ہوتا ہے جیل میں پریزنر ہوتا ہے یا وہ کس سیاستدان ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری جو شان و شوقت ہے وہ سی کلاس کے لیے نہیں ہے وہ میں بی یا اے میں جانا چاہیے مجھے اس صورت میں یہ ایک قانون واضح طور پر قانون ہے اس صورت میں ایک اضابط ہے اس کے تحت وہ اپلائی کرتا ہے اگر کوئٹ یا مطلب وہ ادارہ یہ جیل خانہ جاد کا ادارہ یا جیل خانہ جاد کے ساتھ جو مختلے اداری منصلے کے اس بارے میں کلاس کلاس گرانڈ کرنے کے لیے وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ کلاس میں بی یا اے ملے گی ایڈر وائز نہیں ملے گی اسلام آباد میں ایڈر ہو رہا ہے اور لاہور سے گرفتاری ہو رہی ہے پندرہ بیس منڈ میں تو اس سر پروسیجر کو اتنے فاسٹ میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ظاہر ہے جب جیجمنٹ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر گرفتاری یہ تو چھوٹی باتیں ہیں آپ ان کے اوپر بانے کریں یہ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے یہ بڑی سلو ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ان اکورڈنس وضلائی جا رہا ہے سارا کام اب اس کو کوئی فٹا فٹ گرفتار کوٹ کے اندر بھی لوگ گرفتار کر کے پھر ان انونسمنٹ ہوتی ہے اب کوٹ جب فیصلہ ججمنٹ سنائی جاتی ہے تو ملزمان کو اندر بلائی جاتا ہے اور جب ججمنٹ سنائی جاتی ہے ان کو موقع پر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اگر انہوں نے پندرہ بیس منٹ یادے گھنٹے میں گرفتار کر لیا تو میرا خیال میں کوئی ایسی ان نیچرل ایونٹ نہیں ہوا جی بالکل ہم لاہور ہائی کورڈ موجود تھے اور ہم نے وکالا سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ان کی آرہ لیں انہوں نے اپنی اپنی آرہ دیں لیکن ایک بات یہاں پر واضح رہے کہ یہاں پر ہم نے جتنی آف دے ریکارڈ بات کی اس کا مطابق بھی یہی ہے کہ یہ فکس میچ کھیلا گیا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو صرف دیوار سے لگانے کے لیے اس فیصلے کو جس طرح سے جتنا تیز کا ٹرائل کیا گیا اور اس کی انپلیمنٹیشن کروائی گئی اس میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جو بلا شبہ جو ہے عوام الناس کے لیے بھی بہت بڑے سوال ہیں اور اداروں کے اوپر بہت بڑے سوال ہیں کہ ایک بندہ ایک صحافی جو ایٹی ایٹ ڈیز سے لا پتا ہے اور آئی جی پنجاب مسلسل ہیلے بہانے کرتے نظر آتے ہیں وہ پنجاب پولیس جو عمران ریاض خان کو ایٹی ایٹ ڈیز میں بازیاب نہیں کروا سکی وہ اس فیصلے کی اسلام آباد میں ہونے والے فیصلے کی امپلیمنٹیشن بیس منٹ میں کیسے کر لیتی ہے سو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بھائی